سورج دوپیر کے ٹائم بہت چمک رہا تھا سننی بیڈوز اور ووڈ لینڈ سکول کی طرف سے پہلا ٹریپ تھا ہر کوئی اس بام جوئی پر جانے کے لئے پر جوش تھا جس کے بارے میں وہ ہفتوں سے بات کر رہے تھے ان کی ٹیچر بسکولیری نے یاد رکھنے کے لئے ایک سفر کا وعدہ کیا تھا اور اب پوری کلاس جوش و خروض سے گھاس کے میدان سے باہر نکل گئے ٹھیک ہے تقریبا تمام کلاس گروپ کے پچھلے حصے میں اکیلے نے ہانک کو گھیر لیا ہانک ایک ہیج ہانک تھا جسے دوست بنانا بہت مشکل تھا وہ ہمیشہ باہر کی طرح محسوس کرتا تھا کلاس کے دوسرے لوگ خاص طور پر میٹائلڈا ماوس ہانک سے دور رہے کیونکہ وہ اسے عجیب سمجھتے تھے ہاں ہاں واقعی اس دن کا انتظار نہیں کر رہا تھا شیڈو ووڈز کا سفر توقع سے زیادہ لمبا تھا کیونکہ مسٹر مول کی ٹرین ٹوٹ گئی تھی در حقیقت مسٹر مول اپنے کام پر واپس آنے سے پہلے انہیں ہاتھ ہلا رہے تھے اس نے مسکولیری کو مزید خوش کر دیا حالکہ وہ بچوں سے ان تمام شاندار پھولوں کے بارے میں بات کر سکتی تھی جو سنی میڈو سے بھرے ہوئے تھے ہر طرف رنگ ہی رنگ تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کوس کزا میدان میں ٹکرا گئی ہے تاہم گھاس کا میدان ان کے کنارے پر ہر کوئی پھولوں کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا اگرچہ جلد ہی شیڈو ووڈز ان پر آ گئے اور جو چیز دور سے چھوٹی نظر آ دی تھی اچانک ان کے سامنے بہت بڑی ہو گئی وہ جنگل میں پہنچنے سے پہلے ہی کافی گھبرایا ہوا تھا اور اس کے پاس کوئی دوست نہیں تھا جو اسے تھامے رکھے تاہم ٹیلڈا نے بہادر ہونے کا بہانہ کیا اور اپنے دوستوں کو اس کے ساتھ شامل ہونے پر مجبور کرتے ہوئے آگے بھاگیں مسکولیری اس سے خوش نہیں تھی اور اس لئے اس نے مٹیلڈا کو واپس آنے کا نعرہ لگایا پھر اس کا پیچھا کرنے لگا جلد ہی پوری کلاس نے اس کا پیچھا کیا اور اس سے پہلے کہ وہ اس جانتے وہ جنگل کے ایندر بیان میں تھے اب روشن دوب کی بجائے ان کے سامنے صرف سائے بکھرے ہوئے تھے اچانک سب کو خوف محسوس ہوا کیونکہ ان کی پیچھے مٹیلڈا ماؤس نے ایک بیری کی جھاڑی کے پیچھے سے چھلانگ لگا دی اور چیخہ بھو جتنی زور سے وہ کر سکتی تھی جب ان کے سامنے ہلنا چھوڑ دیا تو اس کے دوست ہس پڑے ہاں کے علاوہ سب بے وکوف ہاں مٹیلڈا نے کہا تم بس کوئی مزہ نہیں کر رہے ہو تاہم اس سے پہلے کے ہاں جواب دیتا ایک اور شور نے سب کا مو مڑ دیا اس بار اگرچہ کوئی نہیں تھا حیرت اور بعد میں کوئی ہنسی نہیں کیونکہ کلاس سے پہلے وہاں ایک بہت بڑا اور بھوکا ساپ تھا اس کی جادوی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی جیسے ہی اس کی زبان آگے بڑی مام دبیر کے کھانے کا وقت ساپ نے کہا یہ اس وقت تھا جب کلاس کو احساس ہوا کہ مسکولیری مٹیلڈا کا پیچھا کر کے واپس نہیں آئی تھی کلاس میں اکیلی تھی چھوٹے جاوروں کے موں سے خوف کی چیخیں نکل رہی تھی مٹیلڈا اور اس کے دوست سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اس درسے کے یہ انجام تھا اچانک اگرچہ ہاں مزید خوف زدہ نہیں ہوا اس سے کلاس کو بچانے کا ایک طریقہ ڈونڈ لیا وہ صرف جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے سب کو جلدی کرو اس سراخ سے نیچے ایک لڑکت شاہ بلود کے درخت کے نیچے ایک سراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ چلایا جارور اسے گھوڑتے رہے اور پھر سراخ سے نیچے کود پڑے ہانک کا پیچھا صرف مٹیلڈا نے روکا جو بہت غصے میں نظر آ رہا تھا ہانک اب بھنس گئے بے وکوف ہوگ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی توہین میں اضافہ کر پاتی ہانک نے چھلانگ لگائی اور خود کو ایک گیند میں پلٹ دیا اس کے بعد وہ سراخ کے موں کی طرف لپکا اور اسے اپنے نوکیلے تیز دھاروں سے روک دیا آج سام کے لئے لنچ نہیں ہوگا بعد میں واپس سکول میں مسکولیری ہیڈ ٹیچر مسٹر اول کو بتا رہی تھی کہ کیا ہوا تھا اور کیسے سام ہانک کے نوکیلے پنوں سے بھاگ گیا تھا سام کے پیسل جانے کے بعد کلاس جلدی سے سکول واپس آ گئی اور ہر ایک نے اپنے نئے دوست ہانک کا شکریہ ادا کیا اس نے ایک بڑا گلے لگایا اور اسے مٹائلڈا معافی مانگی جو اس نے اسے پہلے بھلایا تھا ہانک عجیب نہیں تھا وہ ایک ہیرو اور اس کا نئے بہتری دوست تھا ہانک جو ابھی تک بھی بہت زیادہ توجہ کے لیے استعمال نہیں ہوا تھا گلابی ہو گیا اس کی تمام نئے دوست کی طرح ایک گیند بن گیا اسے خوش کیا